بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومنین اکرام امید ہے آپ سب خیر آفیس ہوں گے ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے جس نے مومنین کے دلوں کو رنجیدہ کیا ہے ایک ذاکر صاحب غالباً گجران والا کے کسی علاقے میں جشن پڑھ رہے ہیں اور جشن کے دوران شرکان ہیں ان پر پیسے نچھاور کیے جیسا کہ پنجاب کا کلچر ہے کہ وہ ویل کی شکل میں پیسے دیے جاتے ہیں تو وہاں پر موجود ایک چھوٹے بچے نے سو روپے کا نوٹ اٹھا لیا جس پر ذاکر صاحب کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا مجھے تم یزید ہی لگے ہو اور اس کی بچے کی تظلیل کر کے اس کو جشن سے باہر نکال دیا واقعاً یہ عمل قابل مضمت ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے کہ صرف سو روپے کی خاطر یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ اپنا منصب دیکھیں اور آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ سو روپے کی خاطر آپ نے ایک بچے کو یزید کہہ دیا یزید سے تشبیح دے دی قاتل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا ہمارے نزدیک تو اس سے بڑھ کر اور گالی ہی کوئی نہیں ہے لفظ یزید گالی سے بتر ہے اور آپ نے ایک بچے کو کہہ دیا صرف اس لئے اس نے سو روپے اٹھا اور اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی بھی تھی تو اس کو کسی اور طریقے سے سمجھایا جا سکتا تھا اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا تھا اس طرح نہیں کہ آپ اس کو تظلیل کر کے سب کے سامنے اور اس کو جشن سے نکال دیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے ان پر اور تنقید ہونی بھی چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ معاملہ اب صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی نہیں رہا یہ تنقید صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہی بلکہ گزشتہ روز تھانہ گجرا والا میں زاکر منتظر مہدی صاحب کے خلاف مقدمے کی درخواست ایک مومن کی جانب سے دے دی گئی ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سکرین پر آپ مقدمے کی درخواست دیکھ رہے ہوں گے درخواست میں کیا لکھا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں درخواست میں لکھا گیا کہ جناب علی میں نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا جس میں ایک گستاخ شیعہ زاکر منتظر مہدی آگے جو الفاظ لکھیں ان کو میں نہیں پڑھ رہا کچھ نامناسب الفاظ ہیں نئے حاضرین کی طرف سے اس پر پھینکے گئے پیسوں میں سے ایک سو روپے کا نوٹ چھوٹے سے مومن بچے نے اٹھا لیا جس پر الزام لا ملزم زاکر منتظر مہدی نے ممبر پاک کی توہین کرتے ہوئے انتہائی غلیز زبان استعمال کرتے ہوئے مومن بچے کو یزید پلیز سے تشبیح دی اور اسی طرح زبان درازی اور بکواس کرتے ہوئے اس مومن بچے کو جشن کے پروگرام سے اور امام بارگاہ سے باہر نکال دیا جس کی تمام ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو کہ میرے علاوہ اس وقت میرے پاس موجود دیگر لوگوں نے بھی دیکھی شیعہ زاکر نے غلیز زبان استعمال کر کے نہ صرف سائل کی دلازاری کی بلکہ اس غلیز فیل سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں شیعہ اور دوسرے مسلک کے مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے بچے کو یزید سے تشبیح اور بزبانی کرتے ہوئے پروگرام سے نکال کر مشن محمد و آل محمد اور ممبر پاک کی توہین کا مرتقب ہوا ہے بزبان جاہل زاکر کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جائے اسے گرفتار کیا جائے قرار واقع سزار دلائی جائے تاکہ آئندہ گستاخی کی ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے یہ وہ درخواست ہی جو کہ کسی کی طرف سے دی گئی اب بات یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صاحبانی ممبر کو ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے اور اختیار کرنی چاہیے ہر حوالے سے ایسی گفتگو سے ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی دلازاری ہو کیونکہ جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا بھی آگے سے رویہ کیا ہوگا اس کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتا اور ایک اور اہم بات کہ جس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہے اور اس طرف توجہ ہونی چاہیے شخصیات میں نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ویل کا کلچر محافل میں اور مجالس میں آ گیا ہے یہ ختم ہونا چاہیے یعنی یہ کوئی شادی اور بیار نہیں ہے کہ جہاں پر اپنی مرضی سے ایسی حرکتیں کی جائیں یہ محمد و آل محمد کا ذکر ہے یہاں پر عدب کو ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے سارے مسائل یہاں پر اس وقت سے شروع ہوئے ہیں کہ جب یہاں پر کلچر غالب آ گیا ہے اور معصومین کی تعلیمات ان کی صیرت کو لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے یعنی یہاں پر تو اس انداز سے محافل اور مجالس کروائی جاتی ہیں جن کا اہل بیعت سے دور دور تک تعلق ہوئی نہیں کہیں پر امام بارگاہوں میں دھول تبلے ہارمونیوم اور اس طرح میوزیکل پروگرام کروائے جاتے ہیں کہیں پر ذلجنا سے کیک کٹوائے جاتے ہیں کہیں پر اس طرح کی جو خرافات ہیں یہ ساری شیعہ مسلک کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں کہیں پر شہزادہ علی اکبر کی کہیں پر شہزادہ قاسم کی بارات کے باقاعدہ آپ تو پروگرام آگئے ہیں ولیمے کے پروگرام آگئے ہیں اس پر بھی ہم نے ویڈیو کیا تھی کہ باقاعدہ پہلے سیرہ بندی ہوتی ہے پھر گاڑیوں کی شکل میں بارات جاتی ہے اور یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں ان ساری چیزوں کا اہل بیعت کی تعلیمات سے ان کی صیرت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے یہ سارے مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ سب کے سامنے ہیں جب تک ان کلچرل چیزوں سے نکل کر مقصد اہل بیعت کی طرف نہیں آیا جائے گا تب تک یہ مسائل رہیں گے ہمیں چاہیے کہ اہل بیعت کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ جیسا اہل بیعت ہم سے چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور محمد و آل محمد کی صیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق قناہت فرمائے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹس میں ضرور تائیے گا مجھے دعا میاں رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ